سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بعد آپ تک فوری پہنچ سکے حج کی ادائیگی کے وجوب کی شرائط یہ وہ شرائط ہیں کہ حج کا وجوب تو ان کے پائے جانے پر موقف نہیں لیکن کرنا ان شرائط کے پائے جانے کے وقت واجب ہوتا ہے اگر وجوب اور وجوب ادائیگی دونوں کی شرائط موجود ہوں تو پھر انسان کو خود حج کرنا فرض ہے اگر وجوب کی شرائط موجود ہوں لیکن وجوب ادائیگی شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو پھر حج کرنا واجب نہیں ہوتا بلکہ ایسی صورت میں اپنی طرف سے کسی دوسرے شخص سے پھل حال حج کرانا یا بعد میں حج کرانے کی وسیعت کرنا واجب ہوتا ہے دیکھیں ایک تو وہ شرائط تھی ساتھ جو حج کو واجب کرتی ہیں اب یہ جو شرائط ہیں جو اب آ رہی ہیں پانچ شرطیں یہ شرائط حج کو واجب نہیں کرتی حج تو ان شرائط سے واجب ہو گیا ان شرائط کی موجودگی میں ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے حج کسی پر لازم ہو جائے اس کے بعد وہ فوری نہ کرے بعد میں بھی کر سکتا ہے لیکن یہ ایسی شرائط ہیں کہ ان شرائط کی وجہ سے انسان کو اگر کوئی شرط نہ پائی جائے تو فوری حج کرنا ضروری نہیں رہتا نمبر ایک تندرست ہونا ہو اب مثال کے طور پر مالدار ہے پیسے حج کے موجود ہیں بہت مالدار آدمی ہیں لیکن بیچارہ بیمار ہے بلکل چل پھر نہیں سکتا تو فرض ہونے کے باوجود بھی اس کو تاخیر کی اجازت مل جائے گی ٹھیک ہے تم کچھ دیر سے کر لو مسئلہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ جو شخص تندرست نہ ہو مریض ہو یا اندہ ہو یا مفلوج ہو یا لنگڑا وغیرہ ہو اور خود سفر نہ کر سکتا ہو اور حج کی تمام شرائط موجود ہوں تو اس پر حج فرض ہوتا ہے یا نہیں بہت سے علماء نے اس قول کو اختیار کیا کہ اس پر حج واجب ہے اور ان کے قول کے معافق ایسا شخص اگر حج نہ کر سکے تو اس پر حج بدل کرانا یا اس کی وسیعت کرنا واجب ہے اور اگر خود حج کر لے تو حج ہو جائے گا یہ اس صورت میں ہے کہ اس کو معذور ہونے کی حالت میں حج کی استطاع حاصل ہوئی ہو اگر صحت کی حالت میں حج فرض ہو چکا تھا پھر بیمار اور معذور ہو گیا تو اس پر حج واجب ہے اور اس کو حج کرانا اور وسیعت کرنی واجب ہے نمبر دو قید کا نہ ہونا یا حاکم کی طرف سے ممانت نہ ہونا حج فرض ہو گیا لیکن اسے حاکم نے قید میں ڈال دیا اب حج کر سکتا ہے مجبور ہے نہیں حج کر سکتا یا حاکم نے کسی ملک کے سربراہ نے صدر وزیر آزم میں حکم لگا دیا بھئی آدمی حج پہ نہیں جا سکتا آج کل آپ سنتے رہتے ہیں ای سی ایل میں نام لال دیا آج کے دور میں ہے نا ایکزٹ کنٹرول لسٹ جس کو ای سی ایل کہتے ہیں اس میں کسی کا نام ڈال دیا اب وہ بیچارہ کیسے جائے گا پیسے بھی ہیں صحت مند بھی ہیں سب کچھ اس کے پاس ذرائع موجود ہیں لیکن نام اس کا وہاں ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے جا نہیں سکتا تو مجبوراً اس کو فی الحال اجازت ہوگی کہ ٹھیک ہے بعد میں حج کر لے نمبر تین راستہ پر امن ہونا یہ بھی شرط ہے ادائیگی کے واجب کرنے کی اگر کچھ رشوت دے کر راستے میں امن مل جاتا ہے تو راستہ پر امن سمجھا جائے گا اور ظلم کو دفع کرنے کے لیے رشوت دینی جائز ہے جہاں کسی پر ظلم ہوتا ہو وہاں اس ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دی جا سکتی ہے لیکن رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے دینے والا گناہگار نہ ہوگا لینے والا گناہگار ہوگا نمبر چار عورت کے لیے محرم ہونا عورت اگر محرم یا شہر کو ساتھ لیے بغیر حج کو جائے تو حج ہو جائے گا لیکن گناہگار ہوگی اسی لیے عورتوں کو اجازت نہیں جی جاتی کہ بغیر محرم کے وہ حج کریں بعض عورتیں کہتی ہیں جی گروپ میں بہت ساری عورتیں بڑا گروپ میں تیس ساریس عورتیں تو ہم بھی ان کے بیچ میں حج کر لیں گے یاد رکھیں محرم کے بغیر حج نہیں کرنا چاہیے حتیٰ کہ حج یا عمرہ بے شک بڑی عبادت ہیں لیکن شریعت مطاہرہ محرم کے بغیر اس کی بھی اجازت نہیں دیتی مسئلہ عورت کو دوسری عورتوں کے ساتھ بھی بلا محرم جانا جائز نہیں بعض عورتیں کہتی ہیں چلو نہ کرنے سے تو حج کرنا بہتر ہے نہیں شریعت اس بات کو قبول نہیں کرتی مسئلہ اگر محرم یا شوہر اپنے خرج سے جانے پر تیار نہ ہو مسئلہ شوہر تو ہے لیکن وہ کہتا بھی میں پیسے خرج نہیں کروں گا اگر خرج کرنے تو تم پیسے خرج کریں وہ بیوی سے کہتا ہے اگر محرم یہ شوہر اپنے خرج سے جانے پر تیار نہ ہو یا اس کے پاس خرجہ ہی نہ ہو تو اس کا خرجہ بھی عورت کے ذمہ ہوگا یعنی عورت کہتی ہے مجھے حج کروا دو وہ کہتا ہے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں میں کیسے حج کرا سکتا ہوں اگر یہ مالدار ہے تو شوہر کا خرجہ بھی پھر یہ بھرے ایسی صورت میں محرم اور شوہر کی خرچے پر قادر ہونا بھی عورت پر وجوب حج کے لئے شرط ہوگا اب اس کا حج اس وقت ادائی کی ضروری ہوگی جبکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں اپنا بھی خرجہ اٹھا سکے محرم کا بھی اٹھا سکے اچھا یہ بعض حضرات اس مسئلے کو اُلٹ سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میاں بیوی حج پر جا رہے ہوں تو بیوی کو چاہیے اپنا خرجہ بھی بھرے شوہر کا بھی بھرے بعض لوگ گزشتہ سالوں میں فہمہ دین کورس میں شریک ہوئے تو انہوں نے اس مسئلے کے اندر یہ عجیب بات سمجھ لی کہ بیوی کے ذمہ دونوں کا خرچہ حالکہ ایسا نہیں ہے یہ اس وقت ہے کہ شوہر کے پاس خرچہ نہ ہو اور بیوی صاحب حیثیت ہے وہ ضد کرتی ہے کہ حج کرنا ہے اور وہ بیچارہ مجبور ہے اس کے پاس خرچ نہیں ہے وہ کہتی چلو میں خرچ دیتی ہوں تو ایسی صورت میں دونوں کا خرچہ وہ اٹھائے گی لیکن عام حالات میں شوہر بیوی کا خرچہ بھی کرتا ہے یہ زیادہ بہتر بات ہے یا اپنا بھی حج کا خرچہ کریں بیوی کا بھی کریں یا کم از کم اپنا اپنا کر لیں یہ بھی دونوں دونوں صورتیں جائز ہیں مسئلہ محرم آقل اور بالغ یا بلوغت کے قریب ہو اور اس پر امن ہو یعنی اچھی طبیعت کا محرم ہو ظاہر سفر میں تنہائی بھی ہوگی اور اسی طریقے سے سفر میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں تو محرم پر امن بھی ہو اسی طریقے سے محرم آقل بالغ ہو یا بلوغت کے قریب ہو نمبر پانچ عورت کا عدت میں نہ ہونا عدت ایسی ذمہ داری ہے کہ اگر عورت عدت میں ہے تو حج کی بھی اجازت نہیں ہے بعض لوگ عدت میں عورتوں کو نہیں بٹھاتے کہتے ہیں میں نہیں بیٹھ رہی ہم کیا کریں شریعت کا حکم ہے شوہر کا انتقال ہو جائے عدت میں بیٹھی ہے حج پر نہیں جا سکتی مسئلہ عورت عدت کی حالت میں حج کرے تو حج ہو جائے گا لیکن گناہگار ہوگی شدید گناہ اس کو ملے گا کہ اس نے ایک حکم شریعت کو توڑا ہے امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جارے کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے اور مزید پرسر پہلوں کے بارے میں جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو سبسکرائب کریں گے